وادی کشمیر کو خدا نے بے شمار برکات اور خوبصورتی سے نوازا ہے یہاں کا لا زوال حسن و جمال ہر پل اپنے پروردگار کی حمد و سنہ بیان کرتا ہے اس خطے میں دور دور سے لوگ آتے ہیں اور یہاں کی آب و ہوا سے لطف اندوز ہوتے ہیں دلکش مناظر کے ساتھ ساتھ کشمیر روحانیت کا ایک عظیم مرکز رہا ہے اس سرزمین پر ہمیشہ سے خدا کے نیک بندے بستے آئے ہیں مسلمان صوفیوں کی آمد سے پہلے کشمیر ہندو اور بدھ دھرم کے رشی، منی اور سنتوں کا مرکز رہا چودوی صدی کی ابتدا میں وادی کشمیر میں صوفیوں کے آمد سے یہاں اسلامی تعلیمات کا چراغ روشن ہوا اور یہ چراغ دھیرے دھیرے پورے کشمیر میں ایک سورج کی شکل اختیار کر گیا کشمیر آنے والے سب سے پہلے صوفی بزرگ حضرت بلبل شاہ تھے اور پہلے مسلمان بادشاہ رنچن شاہ یہ رنچن شاہ کا مزار ہے رنچن شاہ کشمیر کے پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے حضرت بلبل شاہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا یہ چودوی صدی کی شروع کی بات ہے حضرت بلبل شاہ نے کشمیری عوام کو امن کا پیغام دیا محبت کا پیغام دیا اور دین اسلام کی دعوت دی ہزاروں لوگ حضرت بلبل شاہ کے ہاتھوں پر اسلام لائے اسی لئے کشمیر میں حضرت بلبل شاہ کو سرچشمہ اسلام کہتے ہیں آپ نے اپنی خانقہ جھیلم ندی کے ساحل پر بنائی یہیں آپ کا مزار مبارک ہے حضرت بلبل شاہ کا نام شرف الدین عبد الرحمن ہے کہتے ہیں ان کے کندے پر ہر وقت ایک بلبل بیٹھا کرتی تھی جس کی وجہ سے لوگ ان کو بلبل شاہ کے لقب سے پکارنے لگے حضرت بلبل شاہ سہروردی سلسلے کے ایک عظیم صوفی بزرگ ہیں اس وقت ہم ایسی پاقیزہ اور مقدس آستان شریف درگاہ میں ہے جہاں اصلی محبت کا انقلاب کشمیر میں شروع ہوا ہے یہ یہاں پہ روزہ مبارک ہے حضرت بلبل شاہ صاحب کے جو بلبل شاہ صاحب ترکستان کاشگر کے اور سلک روٹ کے راستے یہاں پہ آئے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب مبارک میں آئے کہ وہ کہا کہ آپ کو ایک خاص شہر میں جانا ہوگا جہاں پہ آپ کو اسلام کی روشن کرنی ہوگی اور جب یہاں پہ آئے اور اسی مقام پہ جب انہوں نے فجر کی اذان دی جو کہ پہلی اذان کشمیر میں تھی تو اس وقت کے بادشاہ حضرت رنچن شاہ صاحب کو یہ لگا کہ کوئی انقلاب آئے کوئی ریولٹ ہوا ہے میرے خلاب وہ بلکل جو ان کے ساتھ تھے راونچن جو ان کے سپاہ سالار تھے ان کے ساتھ فوج لے کے یہاں پہ پار سے یہاں آئے اور یہاں پہ انہوں نے ایک بزرگ بہت ہی نورانی چہرے کو دیکھا جو کہ نماز ادا کر رہے تھے خودی اذان بھی پڑی اور خودی نماز بھی ادا کی اور جب انہوں نے اپنی سلام مقمل کی اور پھر بادشاہ کا بلکل استقبال کیا جیسے کہ بادشاہ کا کرنا چاہیے تو اس سے زیادہ بادشاہ متاثر ہوئے اور انہوں نے ان کے ساتھ دو تین راتیں اور تین دن اپنے دربار میں تبادل خیال کیا کہ یہ کیا ہے اور جب وہ متاثر ہوئے کہ ان کی میسے جو ہے محبت کی ہے بھائی چائرے کی اور اسلام کی ہے سلامتی کی ہے تو انہوں نے خود بھی وہ اسلام انہوں نے قبول کیا اور حضرت بلبل شاہ نے اس کو صدر دین مقرر کیا آپ دیکھیں گے آج تک اگر سات سو سال ہو گئے ان سات سو سالوں میں بھی کشمیر کے جو میجورٹی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہمارے صوفی بزرگان دین کو بالکل عدب احترام سے دیکھتے ہیں ان کے پیغام پر عمل کر رہے ہیں حضرت بلبل شاہ کا پیغام ہو حضرت امیر قبیر رحمت اللہ علیہ کا پیغام ہو حضرت صدر الدین رحمت اللہ علیہ کا پیغام ہو حضرت غوث العظم کا پیغام ہو حضرت حمزہ مقدوم صاحب کا پیغام ہو کیونکہ حضرت مقدوم صاحب بھی پھر راون چند کے سلسلے سے تھے جو حضرت صدر الدین بادشاہ کے سبسالات میں سے تھے تو ان کے جو سلسلے یہاں چلے اور ہمارے جو اگر آپ پڑھیں گے ہمارے علمدار کشمیر کو تو وہی سلسلہ کشمیر میں قائم ہے طب سے صدیوں سے حضرت بلبل شاہ نے سن تینہ سو ستائیس عیسوی میں اس دنیا سے پردہ فرمایا حضرت بلبل شاہ کے بعد ایک اور مشہور صوفی بزرگ حضرت سید میر علی محمد شاہ حمدان بادی کشمیر آئے اور اسلام کی تعلیمات کا سلسلہ جاری رہا شاہ حمدان کشمیر میں سال دو سال ہی رہے لیکن اتنے کم عرصے میں انہوں نے کشمیر میں علم و عدب اور روحانیت کی جڑیں پختہ کی شاہ حمدان کے کشمیر سے جانے کے بعد شیخ العالم علمدار کشمیر نور الدین نند رشی نے سلسلہ رشیان کا بیج پویا رشی سلسلہ کشمیریوں کا اپنا صوفی سلسلہ ہے جس نے نند رشی بابا رشی اور حضرت زین الدین رشی جیسے عظیم بزرگوں کو جنم دیا ان رشیوں نے سلسلہ رشیان کو وادی میں عام کیا کشمیر کی اسی روحانی فضا میں ایک اور عظیم ہستی نے جنم لیا حضرت حمزہ مقدوم صاحب کی ذات مبارک کی وجہ سے وادی کشمیر میں سہروردی سلسلے کو اروج حاصل ہوا سری نگر شہر میں شیخ حمزہ مقدوم صاحب کی درگاہ ایک بہت بڑی زیارت ہے مقدوم صاحب سہروردی سلسلے کے مشہور سوفی اور عالم تھے سہروردی سلسلہ حضرت بلبل شاہ صاحب کے ساتھ کشمیر آیا لیکن آپ پہلے کشمیری سہروردی سوفی تھے جو یہی پیدا ہوئے یہی پلے بڑے اور یہاں کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی آپ کو سلطان العرفین بھی کہا جاتا ہے آپ نے لوگوں کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا اور آج بھی یہاں ہزاروں کی تائداد میں لوگ عبادت کرنے آتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت مقدوم صاحب کو محبوب عالم بھی کہتے ہیں آپ کے والد کا نام حضرت عثمان رائنہ اور والدہ کا نام بی بی مریم تھا حضرت عثمان کا تعلق ایک راچپود گھرانے سے تھا جن کے آبا و اجداد رنچن شاہ بادشاہ کے ساتھ حضرت بلبل شاہ کے ہاتھوں پر اسلام لائے تھے حضرت مقدوم صاحب کی پیدائش سن چودہ سو چرانوے عیسوی میں تجاز شریف میں ہوئی جو سری نگر سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر دور ہے ان کا یہ پیدائشی گھر ہے جہاں مقدوم صاحب کے چاہنے والے آج بھی زیارت کے لئے آتے ہیں اور یہاں کی در و دیواز سے برکتیں اور فیض حاصل کرتے ہیں اس گھر سے کچھ فاصلے پر حضرت مقدوم صاحب کے والد حضرت عثمان رائنہ کا مزار شریف ہے حضرت مقدوم صاحب کے بھائی حضرت علی رائنہ کبھی مزار مبارک تجاز شریف میں ہے چھوٹی عمر سے ہی حضرت مقدوم صاحب کا رجحان دین اور روحانیت کی طرف تھا کھیل کود کی عمر میں بھی آپ خدا رسیدہ بزرگوں اور فقیروں میں بیٹنا پسند کرتے اس طرح آپ کا بچپن کا سارا زمانہ بزرگوں اور اللہ والوں کے دامن شفقت اور تربیت میں گزرا تجاز شریف میں ابتدائی تعلیم کے بعد حضرت مقدوم صاحب کے دادا ان کو عالی تعلیم کے لیے اسری نگر شہر لے گئے اور آپ کو ایک مشہور مدرسے میں داخل کر دیا حضرت بابا اسماعیل زاہد کو براوی اور ان کے بیٹے بابا فتح اللہ خان دونوں آپ کے استاد رہے اس کے بعد بابا فتح اللہ کے حکم پر حضرت مقدوم صاحب کو خانقائے شمس چک کے مدرسے میں بھیجا گیا یہاں مقدوم صاحب نے فقہ، حدیث، منطق، اخلاق، فلسفہ اور تصوف کے علوم حاصل کیے تعلیم مکمل ہونے کے بعد حضرت مقدوم صاحب نے تقریباً بیس سال تنہائی میں اللہ کی عبادت کی یعنی آپ نے اپنی پوری جوانی اللہ کا قرب حاصل کرنے میں گزاری کہتے ہیں آپ نے اس شدت اور عشق سے اللہ کا ذکر و فکر کیا کہ جوانی میں ہی آپ کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے حضرت مقدوم صاحب محبوب عالم اکثر پہاڑیوں اور گفاؤں کی تنہائی میں عبادت کرتے جھرنوں اور ندیوں کے پاس قیام فرماتے بہتے پانی کے شور سے آپ کے دل کو سکون ملتا جھرنوں کے تھنڈے پانی سے آپ غسل کرتے حضرت مقدوم صاحب رشی بزرگوں کے آستانوں پر اکثر جاتے رہتے تھے اور ان سے فیض حاصل کرتے مسجد شریف ہے جس کا نام ہے زاکر مسجد اس وقت ماں کچھ تعمیر ہو رہا ہے ماں حضرت سلطان العارف شنیر احمد اللہ علیہ گیارہ سال تقریباً رہے اور اریازت کیا کرتے تھے دن کو عبادت رات کو عبادت نیند کچھ نہیں اور کھاتے پیتے تھوڑا ہی کرتے تھے اسی دوران بلی آتی تھی ان کا جسم جو تھا وہ عبادت کی زور سے جل رہا تھا جس طرح ہم گوشت بھونتے ہیں نا اس میں مشک آتا ہے کسی طرح ان کے جسم موارک کو مشک آتا تھا بلی کیا کر لگاتی تھی ارد گرد وہ ڈونٹی تھی کہیں یہاں گوش ہوگا بنا ہوا گوش وہ کچھ نہیں تھا ان کا جسم موارک تھا جو عبادت کے زور سے جل رہا تھا پھر بلی واپس خالی جا رہی تھی یہ عبادت کا زور تھا حضرت حمزہ مقدوم سلطان العریفین کو پیر و مرشد کی تلاش تھی ایک رات خواب میں آپ کو نبی محمد سلاللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور آپ نے فرمایا اے حمزہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہاری رہبری کے لیے پیر روشن زمیر حضرت جمال الدین بخاری کو کشمیر پہنچا دیا ان کی خدمت میں جاؤ اور ان سے فیض حاصل کرو دوسرے دن صبح ہوتے ہی حضرت مقدوم صاحب حضرت جمال الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے دست مبارک پر بیعت کی چھے مہینے تک حضرت مقدوم صاحب اپنے پیر کی خدمت اور صوبت میں رہے حضرت جمال الدین بخاری ملتان کے پاس اوچ شریف میں رہتے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ مدینہ منورہ میں بیٹھے تھے جب ان کو غیبی اشارہ ہوا کہ وہ فوراں کشمیر جا کر مقدوم صاحب کو اپنی تربیت ملے حضرت جمال الدین بخاری نے اپنے مرید کی مکمل تربیت فرمائی اور حمزہ مقدوم صاحب کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک یعنی روحانی اروج پر پہنچا دیا حضرت جمال الدین بخاری نے حضرت مقدوم صاحب کو سہروردی سلسلے میں خلافت عطا کی اور کشمیر میں اپنا روحانی وارث مقرر کیا جب حضرت جمال الدین نے اوچ شریف کی رخصتی کے لیے اپنا سمانے سفر باندھا تو حضرت مقدوم صاحب نے آپ کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی لیکن مقدوم صاحب کے پیر و مرشد نے ان کو کشمیر میں رہ کر یہاں کی عوام کی خدمت اور روحانی پیاس بجھانے کا حکم دیا حضرت مقدوم صاحب نے ایسا ہی کیا آپ گاؤں گاؤں شہر شہر گھومیں اور لوگوں کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا جہاں جہاں گئے وہاں مسجدیں اور مسافر خانی بنوائے حضرت مقدوم صاحب محبوب عالم نے عوام کو جہالت بہم کی بیماریوں اور اندھیروں سے نکالا اللہ کی طلبگاروں کو راہ حق کی تعلیمات سے سرفراز کیا آپ کی محفلوں میں خاص و عام آتے ہر ایک کی ضرورت کے مطابق آپ اس کی تربیت کرتے حضرت مقدوم صاحب نے فرمایا اللہ کا ذکر روحانی غزہ ہے اللہ کی ذکر سے دل کا میل اور دل کی سختی دور ہوتی ہے آپ نے لوگوں کو ایک نیک زندگی گزارنے کا سبق دیا جہاں جھوٹ تاثب ظلم اور نفرت کی کوئی گنجائش نہ ہو آپ کا مالک روبہ ہے اللہ ہے لیکن اس میں راستے راستے کی ہیں کہ اس کو کیسے چلنا ہے وہ راستہ ہم نے انہوں نے بتایا بزرگان دین جو ہے نا انہوں نے ہمیں یہ وہ راستہ بتایا ہے کیسے چلنا ہے دین کیا ہے دین کی پیروی کیسے ہو سکتی ہے یہ ان بزرگان نے ہمیں بتایا میں وہ زبان کہاں سے لاؤں میں بابا کی تاریخ پر سے وہ میں نہیں کر سکتا بابا کی تاریخ تاریخ کرنے والے کر سکتا میری وہ زبان نہیں ہے میں اس کی تاریخ کر سکتا ہاں تو ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں ہم یہی کہیں گے وقت کے علماء بابا داؤد خاکی خاجہ حسن قاری مولانا شمس الدین اور مولانا عساق قاری آپ کی صحبت میں رہے ہیں بابا داؤد خاکی ایک جید عالم اور شائر رہے ہیں ان کا مزار مبارک حضرت مختوم صاحب کے قریب ہے بابا داؤد خاکی نے حمزہ مختوم صاحب کے روحانی حالات کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے یہ جو اس وقت یہاں مدفون ہے ان کے ساتھ دوسرا ٹام ہے وہاں ان کے خلیفہ ہے حضرت بابا داؤد خاکی رحمت اللہ علیہ اس وقت کے وہ چیف جسٹس تھے یہاں پھر ان سے ارادت کی ان کے خلیفہ بن گئے تو وہ چیف جسٹس کا عوضہ چھوڑ دیا بڑے عالم تھے مجید تھے انہوں نے بہت سے کتابیں لکھی ہیں ان کی تحریف میں بابا داؤد خاکی صاحب نے رحمت اللہ علیہ جو ان کے ساتھ مدفون ہے ایک کتاب ہے اس کا نام ہے ورد المریدین جو فالوورس ہیں ان کا وزیفہ اس کتاب کا نام ہے اس میں پہلا مصرہ ہے پرشن میں شکر للہ حال منحر لہزنی کو ترشدست مسلمان، ہندوز، سکھ، کرسچنز آیا کرتے ہیں یہاں کوئی پابنجی کسی فرقے کے لیے نہیں ہے مسلمان آیا ہیں تو ہندو نہ آئے، سکھ نہ آئے حضرت حمزہ مقدوم سلطان العارفین نے سن پندرہ سو چہتر عیسوی میں اس دنیا سے اپنا سمانے سفر اٹھا لیا مقدوم صاحب کو اللہ نے ایسا بلند مقام اتا فرمایا کہ صدیان گزر جانے کے بعد بھی ان کی محبت اور تعلیمات لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں یہ آستانہ آج بھی اللہ کے ذکر سے امن و محبت کے پیغام سے گنجتا ہے میں بہت ہی غصوب کے ساتھ آپ سے یہ کہوں گا کہ جو ہمارا کشمیر ہے ہمارا کشمیر تب مقمل ہے جب ہمارے بزرگان دین کا سایہ ہے ہم پہ جب ہمارے ان اولیاء اکرام کا سایہ ہے ہم پہ اور یہ جو پچھلے سات سو سال سے ہمارے جنو نے ہمارے روشن کیا جنو نے متعریفہ میں اسلام اور سلامتی کا راستہ دکھایا اور محبت کا انقلاب کا اگر دروازے اور درے چک کھول دئے تو انہیں بزرگان دین حضرت بلبل شاہ نے خول دئیے رحمت اللہ علیہ نے حضرت صدر الدین رحمت اللہ علیہ نے حضرت امیر کبیر رحمت اللہ علیہ نے حضرت مقدوم صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت علمدار قشمی رحمت اللہ علیہ نے اور انہوں نے جو راستہ دکھایا ابھی تک جو وسوق کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں جو دو ڈائیل آ کے جلوس نکلتے ہیں وہی ہے نوجوانوں میں بھی یہ تعلیم آگئی ہے کہ ہمارا راستہ اصلی کیا ہے ہمارا راستہ محبت ہے اور محبت کے بغیر ہمارا راستہ کوئی اور نہیں ہمارا راستہ ہمارا راستہ